نئی صبح کی آڈیو کولم سروس میں خوش آمدید روزنامہ جنگ سے کولم پیش ہے جاوید صاحب کی آخری دعا کولم نگار ہے حامد میر اور آواز ہے ملیہ امین کی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبری سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا ہمارے ساتھ وولنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہمارے ویب سائٹ www.naysubah.org سوچا بھی نہ تھا کہ یہ ان کا آخری پیغام ہوگا میر جعوید الرحمان کے آخری پیغام میں کامیابی کی دعا تھی وہ مجھے لطیفے بھی بھیجتے اور دعائیں بھی لیکن ان کے آخری دعا ایک ایسی جنگ میں کامیابی کے لیے تھی جس میں اپنی علالت کے باعث وہ خود عملی طور پر شریک نہ تھے لیکن اس جنگ کے عروج میں اپنی موت کو احتجاج بنا کر وہ جنگ میں عملی طور پر شریک ہو گئے جنگ گروہ کے پبلیشر اور ہفت روزہ اخبار جہاں کے ایڈیٹر انچیف میر جعوید الرحمان ایک ایسے وقت میں دنیا سے رخصت ہوئے جب پوری دنیا کرونا وائرس جیسے موزی وبا سے لڑے ہی تھی لیکن پاکستان کے عرباب اختیار میڈیا سے جنگ میں مصروف تھے ان کی وفات نے پوری دنیا کو یہ چیخ چیخ کر بتایا کہ جب ہر طرف موت ناچ رہی ہے تو پاکستان کے کچھ طاقتور لوگوں کو اپنی موت بھول چکی ہے وہ انتقام کی آنکھ بجانے میں مصروف ہیں ان کے چھوٹے بھائی میر شکیل الرحمان نے اپنے وقلہ کے ذریعے تیس مارچ کو دو عدالتوں میں استعداہ کی کہ ان کے بھائی میر جاوید الرحمان شدید علیل ہیں خدارہ بھائی کی آیادت کے لیے کراچی جانے کی اجازت دی جائے لیکن یہ اجازت نہ ملی اور اکتیس مارچ کو میر جاوید الرحمان دنیا سے رخصت ہو گئے بارہ مارچ کو شام ساڑھے پانچ بجے انہوں نے وارڈ سپ پر مجھے پیغام بھیجا شکیل کو نیب لاہور نے گرفتار کر لیا ہے ابھی اے آر وائی پر خبر نشر ہوئی ہے پیغام بھیجنے کی وجہ شاید یہ تھی تھوڑی دیر میں یہ خبر جیو نیوز پر بھی نشر ہو گئی اگلے دن تیرہ مارچ کو میں نے جاوید صاحب کو پیغام بھیجا کہ آپ کو مبارک ہو کیونکہ شکیل صاحب ایک ہیرو بن چکے ہیں اللہ آپ کو اور آپ کے خاندان کو اس مشکل صورتحال کا مقابلہ کرنے کی ہمت عطا فرمائے جاوید صاحب نے چودہ مارچ کو اپنے پیغام میں شکریہ عطا کرتے ہوئے کہا کہ اللہ اس مشکل وقت میں آپ سب کو میر شکیل الرحمن کی طاقت اور استقامت کا ذریعہ بنائیں مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ کینسر کا شکار ہیں اور ہسپٹل میں داخل ہیں اہل خانہ نے اس خبر کو عام نہیں کیا کہ یہ تاثر نہ ملے کہ میر شکیل الرحمن کے لیے ہمدردیاں حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہیں جب مجھے ان کی علالت کا پتہ چلا تو وہ اپنے ہوش کھو چکے تھے 29 مارچ کو میں نے ایک ٹویٹ کے ذریعے ان کے لیے دعائے صحت کی اپیل کی تو آصف زرداری صاحب نے فون پر پوچھا کہ جاوید صاحب کو کیا ہوا ہے میں نے بتایا کہ فیپڑوں کا کینسر ہے تو وہ حیران ہوئے اور کہا کہ جاوید تو بڑا نیک آدمی ہے اس کے فیپڑوں کو کیا ہوا زرداری صاحب دونوں بھائیوں کو کالیج اسکول کے زمانے سے جانتے ہیں جب وہ حکومت میں تھے تو جنگ اور جیو کے ساتھ ویسی ہی لڑائی تھی جیسی آج کل عمران خن کی حکومت کے ساتھ ہے لیکن یہ لڑائی جھوٹے مقدمات میں گرفتاری تک نہیں پہنچی تھی میر جعبد الرحمان کی موت نے آج کے حکمرانوں کے دامن پر ایک ایسا داغ لگایا ہے جو وہ قبر میں اپنے ساتھ لے کر جائیں گے تاریخ میں یہی لکھا جائے گا کہ جنگ کا وبلشر میر جعبد الرحمان کراچی کے ایک ہسپٹل میں آخری ساسے لے رہا تھا جنگ کا ایڈیٹر انچیف میر شکل الرحمان سلاخو کے پیچھے قید تھا وہ فریادے کرتا رہا کہ مجھے بھائی سے آخری دفعہ ملاقات کی اجازت دے دو وفاقی وزیر براہ انسانی حقوق ڈاکٹر شیری مزاری نے نیب کو خط بھی لکھا لیکن نیب نے کہا کہ اجازت عدالت دے گی اور نیب عدالت کے جج نے کہا کل آنا اور جب کل آئی تو جاوید صاحب دنیا سے رخصت ہو گئے جاوید صاحب کے ساتھ میری پہلی باقاعدہ ملاقات لاہور ہائی کورٹ میں ہوئی سن 1993 میں دی نیوز میں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محبوب احمد کے بارے میں میری ایک خبر شایع ہوئی تو مجھ سمیت ایڈیٹر اور پبلیشر کو توہین عدالت کا نوٹس آ گیا میرے پاس تمام دستاویزی ثبوت موجود تھے لیکن ادارے نے مقدمہ بازی میں علجنے کے بجائے معافی مانگنے کا فیصلہ کیا میں نے منو بھائی سے مشورہ کیا انہوں نے مجھے ایک سینئر وکیل طالب حسین رزوی کے پاس بھیج دیا رزوی صاحب نے میرے پاس موجود دستاویزات کے جائزہ لیا اور کہا کہ کوئی معافی نہیں مانگنی میں تمہارا کیس لڑوں گا اس کیس کی سماعت ایک پانچ رکنی بنچ کر رہا تھا جاوید صاحب بطور پبلیشر کراچی سے آئے اور ایم اے نیازی بطور ایڈیٹر پیش ہوئے دونوں نے وکیل کے ذریعے معافی نامہ دے دیا لیکن میرے وکیل طالب حسین رزوی نے کہا کہ حامد میر معافی نہیں مانگے گا ہماری خبر درست ہے جج ساہبان نے بار بار کہا آپ سوچ لیں جاوید صاحب حیرانکن نظروں سے کبھی مجھے کبھی جج ساہبان کو دیکھتے اور پھر مقدمے کی سماعت ملتوی ہو گئی دوبارہ یہ سماعت کبھی نہ ہوئی لیکن جاوید صاحب نے کسی ناراضی کا اظہار کیا نہ کبھی پوچھا کہ میں نے معافی مانگ لی تو آپ نے کیوں نہ مانگی سن 1994 میں اس ناچیز نے روزنامہ پاکستان میں کولم لکھنا شروع کیا تو جاوید صاحب نے متعدد بار اسلام آباد میں ملاقات کر کے مجھے کچھ کولموں پر خصوصی مبارک بات دی جو میرے لیے غیر متوقع تھی پھر 2002 میں جیو کا آغاز ہوا تو جاوید صاحب نے اخبار جہاں کے لیے کولم کا تقاضی کیا لیکن مصروفیات آڑے آتی نہیں ایک دن انہوں نے اپنی والدہ محترمہ سے کہلوایا اور میں نے کولم لکھنا شروع کر دیا لیکن 2014 میں کراچی میں قاتلانہ حملے کے بعد یہ سلسلہ منقطع ہو گیا جن دنوں میں آغاز خان ہسپیٹل کراچی میں زیرہ علاج تھا تو جاوید صاحب ان کی والدہ اور اہلیہ روزانہ ہسپیٹل آتے ان دنوں میں زیادہ بولنا پاتا تھا لیکن جاوید صاحب بولتے رہتے اور اپنی کہانیاں سناتے رہتے یہ میری دل جوئی کا ایک طریقہ تھا اور مجھے پتا چلا کہ وہ کتنے خدا ترس اور آجز انسان ہیں انہوں نے اپنی محنت اور زہانت سے اخبار جہاں کو دنیا کا مقبول ترین اردو جریدہ بنا دیا انہوں نے مجھ سے اخبار جہاں کے لئے عاصف زرداری، اسفند یار ولی، شوکت عزیز، ملالہ یوسف زئی اور اسامہ بن لادن کے بارے میں ایسے مضامین لکھوائے جو کوئی دوسرا ایڈیٹر نہیں لکھوا سکتا جب بھی مجھ پر کوئی جھوٹا مقدمہ بنتا یا کوئی سازش ہوتی تو وہ مجھے بتائے بغیر میرے کہے بغیر اخبار جہاں میں میرے حق میں کچھ نہ کچھ ضرور شائع کر دیتے ایک دفعہ انہوں نے میرے ایک ٹی وی پروگرام میں طرز عمل پر بڑی لطیف تنقید بھی کی دوزر سترہ میں انہوں نے فاروق اقدس صاحب کے ذریعے اخبار جہاں کے لئے میرا ایک تفصیلی انٹرویو کرایا اور کئی قسطوں میں شائع کیا اس انٹرویو کے ذریعے انہوں نے مجھ سے کئی خبریں نکل والی یہ وہ صلاحیت تھی جو آج بہت سے ایڈیٹروں میں نہیں ہے وہ اپنے جریدے اور خبر کے لئے بھکاری تک بن جاتے تھے اور اسی آجی نے انہیں کامیابی آدھا کی موت سے چند دن قبل انہوں نے فاروق اقدس کو فون کیا اور کہا کوئی کہا سنا ہو تو معاف کرنا اچھا بھائی خدا حافظ یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا ہمارے کانٹینٹ سے متعلق اپنی آرہ کے اظہار کے لئے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے